اسلام علیکم ویڈر کیا حال ہے کیسے ہیں ٹھیک ہے امید ہے سب خیریت سے ہوں گے اللہ سب کو سب خیریت گھروں میں خیریت رکھے جی آج ہم بہت مختصر سے اور میٹھے چیز بنانے آئے ہیں اور آپ کو ہم دکھائیں گے آج یہ ہماری دوست کی ڈیش ہے اور یہ ڈیش بہت مزے کی ہوگی انشاءاللہ آپ جب بھی بنائیں گے ٹرائے کریں گے بہت مزے کی بنے گی چلیں جی ہم اپنے انگریٹین کی طرف چلتے ہیں جی یہ ہے بادام کی برفی اور میں آپ کو انگریٹین بتاتی ہوں یہ ایک کپ انہوں نے بادام لی ہے پسے وے اور ایک کپ یہ ناریل کرش ہوا ہوا ایک کپ سوکا دودھ ایک کپ چینی تھوڑی سی گارنش کے لیے آپ کا یہ پستہ اور یہ تھوڑے سے بیچ اور یہ ایک ہاف ٹی سپون جو ہے یہ علائچی ہے اور جو ہے یہ ایک کپ سوا کپ پانی ہے جو ہم اس میں شیرہ بنانے کے لئے استعمال کریں گے چلیں جی اپنے اپنے اگلے کام کی طرف چلتے ہیں جی سب سے پہلے ہم شیرہ بنائیں گے تو ہم پین رکھتے ہیں اور اس میں ہم ایک کپ پانی ڈالیں گے ایک کپ چینی کے ساتھ یہ ایک کپ پانی اور ایک کپ چینی کے ساتھ ہم شروع کیا ہے ہم نے اور اس کو ہم آہستہ آہستہ ہلائیں گے چمسکات جب یہ شیرہ بن جائے گا تو پھر ہم دوسری ہم اپنی تیاری کریں گے ہمارا جو شیرہ ہے بکرہ ہے یہ تیار ہو رہا ہے جب اس کی چینی ڈیزولو ہو جائے گی تو پھر ہم اس کے اندر اپنا جو دوسرا کام ہے وہ کریں گے چلیں جی آئیں دوسرا کام کرتے ہیں ہم ادھر پین رکھتے ہیں دوسری چیز کے لئے ہم نے ایک کپ آئل ڈال دیا اس کے اندر اب ہم اس کے اندر جو ہے نا سب سے پہلے الائچی ڈالیں گے الائچی جو ہم نے ہاف ٹی سپون لی تھی جی اس طرف ہمارا جو ہے وہ پک رہا ہے شیرہ اس طرف ہم یہ اس کا مسالہ بنا رہے ہیں جو بھی ہم نے حلوے کا بنانا ہے برفی بلکہ برفی ہم نے بنانی ہے بادام کی جی ہمارا شیرہ پک گیا ہم نے چولہ بند کر دیا ہے جی اب یہ ہم اس کے اندر بادام کو آئل میں تھوڑا سا بھونیں گے خانچی الائچی ہو گئی ہے اب ہم اس میں بادام ڈالیں گے اور ان کو تھوڑا سا بھونیں گے جی یہ دیکھیں آئل میں اس کو ہم بھون رہے ہیں ہلکا سا بھون کے پھر ہم اس میں اور چیزیں ڈالیں گے جی میرے چینل کو سبسکرائب کریں لائک کریں بیل آئیکن کو پریس کریں جی یہ بادام جب تھوڑے ہلکے سے براؤن ہو جائیں گے تو ہم اس کا چولہ بند کر کے اس کے اندر ہم ناریل اور سکہ دور ڈالیں گے ابھی یہ ہلکے سے براؤن ہو رہے ہیں جب ہوں گے تو پھر ہم اس میں دونوں چیزیں ڈالیں گے دونوں نگریڈین ہاں جی یہ دیکھیں ہمارے بادام جو ہیں براؤن ہو گئے ہیں اور یہ جب براؤن ہو جائیں گے ہو گئے تقریبا اب ہم اس کا چولہ بند کر دیں گے چلیں جی چولہ بند کر دیں ہم دوسری چیزیں ڈالتے ہیں اپنے دوسرے انگریڈین اس میں ہم نے ڈالیا ہے ناریل پاورڈر جسے کوکونٹ پاورڈر بھی کہتے ہیں کرش ہوئے ہوئے ہیں یہ پاورڈر نہیں ہے میں آپ کو بار بار بتا رہی ہوں یہ کرش ناریل ہے پاورڈر نہیں ہے ہاں جی اب یہ ہم سوکا دودھ جو ایک کپ لیا تھا وہ اس میں مکس کر دیا ہم نے اور یہ بہت مزے کی برفی بنے گی جو بھی کھائے گا وہ واہ واہ کرے گا ہاں جی یہ دیکھیں بہت مزے کا بہت لک بھی اس کی بہت خفصت بنے گی اور جب آپ کھائے گا جو بھی آپ کی یہ ڈیش وہ واہ واہ کرے گا آپ پارٹیز میں بنائیں آپ گھر میں بچوں کے لئے بنائیں جن خواتین کے بچے بادام کھانا پسند نہیں کرتے اور وہ لازمی ہوتا ہے تو وہ یہ کھلائیں بچوں کو بنا کے گھر میں ایک دھا بنا کے رکھ دیں اس کو اور یہ بہت مزے کا بنے گا ہاں جی یہ ہم نے نا چولہ بند کر کے تینوں چیزیں مکس کر لی ہیں ناریل بھی اور اس میں ہم نے جو ہے ناریل بادام اور دودھ سکا اور اس کو بہت اچھی طریقے سے مکس کر لیا کہ اس کے اندر کوئی گھٹلی نہ رہے یہ ہم نے مکس کر لیا اب ہم نے جو شیرہ پکایا ہے وہ ہم اس کے اندر ڈالیں گے دیکھیں شیرہ ڈالتے ہی ہر چیز پھول گئی ہے اور یہ آپ کا کم سے کم پندہ دن فریچ میں رکھ کے چل سکتا ہے آرام سے اور یہ آرام سے آپ یہ بنا کے رکھ سکتی ہیں بچوں کو کھلانے کے لیے اپنے گھر کے ہر پٹ کے لیے جی اس کو ہلکی ہاتھ پر رکھنا ہے ہم نے اور اس میں مسلسل چمچ لانا ہے روپنا نہیں ہے اور میرے چینل کو سبسکرائب کریں لائک کریں بیل آئیکن کو پریس کریں جی یہ ہمارا ہو گیا ہے بھون گیا ہے دیکھیں اس کا کالر کتنا خوبصورت آیا ہے براؤن کالر کا یہ برفی بن گئی ہے اور اس کو اب ہم نا ٹری میں صرف کرتے ہیں چلیں جی ٹری میں لگاتے ہیں جی ویور یہ دیکھیں یہ آپ کی جو برفی ہے بادام کی یہ اس طرح ہم جمع دیں گے اور ٹھنڈا ہونے پہ ہم اس کے سلائسز کر لیں گے اور گانش کی یہ جو چیزیں ہیں اس کے اوپر ڈالیں گے جی آہستہ آہستہ اس کے کٹنگ کر لیں اس کو آپ دس منٹ نہ ٹھنڈا ہونے فریچ میں رکھتے ہیں اور جب ٹھنڈی ہو جائے پھر اس کو آپ ساف کریں جی میرے چینل کو سبسکرائب کریں لائک کریں بیل ایکن کو پریس کریں موسیقی 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 موسیقی